ڈسکرپشن میں بھی لنک مل جائے گا اور پلی لسٹ میں جا کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں نیشنل انکم کے اوپر نیشنل انکم کو کیسے میجر کیا جاتا ہے جی ڈی پی این ڈی پی جی ڈی پی ان سب میں کیا ڈیفرنس ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں آپ دیکھنے والے ہیں لیکن جی ڈی پی فیکٹر کاش جی ڈی پی مارکٹ پرائز یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب آپ کو آج کلیر ہونے والی ہیں صرف دس پندرہ منٹ ہم آپ کے لیں گے لیکن یہ چیزیں آج آپ کو کلیر کر کے جانا ہے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہے گراس ٹومیسٹک پروڈیکٹ کیا ہے پہلے تو نام سے آپ دیکھو گراس ہوتا ہے ٹوٹل کل ملا کر ٹومیسٹک ہوتا ہے اندر گھر کے اندر گھر یہاں بات ہم انڈیا کی کر رہے تو انڈیا کی جو بونڈریز ہے اس کے اندر پروڈیکٹ ہو گیا گوڈز اور سروسیز یہاں پر جی ڈی پی کا مطلب ایکشلی ہوتا ہے کہ جتنی بھی گوڈز اور سروسیز میں ڈائیگرام سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ کو تھوڑا آگے چلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھنا سپوس یہ انڈیا ہے انڈیا کے یہ جو بونڈریز کے اندر بونڈری لائنڈ کے اندر پوری انڈیا کے اندر جتنے بھی گوڈز اور سروسیز جو بھی گوڈز اور سروسیز پروڈیوز ہوتی ہیں اس کی جو ٹوٹل منی ویلیو ہے اس کو ہم جی ڈی پی کہتے ہیں چاہے وہ انڈیا پروڈیوز کرے ہیں یا فارنگ پروڈیوز کرے ہیں بونڈری کے اندر سپوس یہ ایک انڈین کمپنی ہے نمبر ون نمبر ٹو پر ایک فارن کمپنی ہے کسی بھی امریکہ کی کنیڈا کسی کی فارن کمپنی کو بھی ہے انڈیا کے اندر اگر وہ گوڈز اور سرویسز پروڈیوز کرتی ہے اس کی منی ویلیو بھی پلاس ہوگی سپوز اسی رپے جو انڈین کمپنیز انڈین لوگ جو ہے انڈیا کے اندر پروڈیوز کرتے ہیں اور بیس رپے کی جو منی ویلیو ہے وہ پروڈیوز کرتے ہیں باہر کی کانٹریز تو ٹوٹل ہوا ہنڈرڈ تو جی ڈی پی کتنا ہوا اینڈیا کا ہنڈرڈ یہ سمجھانے کے لیے ہیں یعنی بونڈریز کے اندر جتنی بھی گوڈز اور سرویسز پروڈیوز ہوتی ہیں انڈیا کے اندر جتنی بھی گوڈز اور سرویسز پروڈیوز ہوتی ہیں اس کی ٹوٹل منی ویلیو کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے چاہے وہ جو گوڈز اور سرویسز انڈین آدمی پروڈیوز کریں یا کوئی بھی فارن کا پروڈیوز کریں انڈیا کے اندر رہ کر تو اس کو بھی وہ بھی جی ڈی پی کے اندر انکلیوڈ کی جائے گا آپ کو یہ کلیر ہو گیا گیا جی ڈی پی کیا ہے دیفینیشن دیکھیں توٹل مونیٹری یعنی منی توٹل منی ویلیو آف آل دا فائنل گوڈز اور سروسیز پروڈیوز بیدین جیگرافیکل بونڈری آف دا کنٹری پچھلے ایک سال میں ہماری انڈیا کی بونڈریز کے اندر جتنے بھی گوڈز اور سروسیز پروڈیوز ہوئی اس کی منی ویلیو اگم ٹوٹل منی ویلیو دیکھیں اس کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک چیز کلیر ہے ان جی ڈی پی وہ کنسیڈر آر دا گوڈز اور سروسیز پروڈیوز بی بوت چاہے وہ ریسیڈنٹ ہو سیٹیزن ہو اینڈ فارن نیشنل ہو یا کوئی باہر کی کنٹری کا ہماری کنٹری میں رہ کر پڈیوز کر رہا ہے تو وہ ہم انکلیوڈ کریں گے ایک چیز کا دیار رکھنا اگر ہماری انڈیا کا کوئی بندہ باہر جا کر کسی اور سروسیر میں جا کر پیسہ کمارا رہا ہے وہ منی جو ہے انکلیوڈ جی ڈی پی میں نہیں کی جائے گی یہ چیز کا خیال رکھنا ہے لیکن باہر کا بندہ اگر بونڈری کے اندر ہماری انڈیا کے اندر رہ کر پڈیوز کر رہا ہے تو اس کو انکلیوڈ کیا جائے گا جی ڈی پی میں تو یہ یاد رہنا ہے جی ڈی پی ہے گراس ڈومیسٹک پوڈیکٹ ڈومیسٹک یعنی گھر کے اندر انڈیا کے اندر جو بھی چیزیں پڈیوز ہوئی اس کی منی ویلیو کو جی ڈی پی کہا جاتا ہے یہ چیز کا خاص خیال رکھنا ہے آپ کو اکی جی ڈی پی دو طرح کی دیکھو ہوتی ہے دو طرح سے جی ڈی پی کو میجر کیا جاتا ہے ایک ہے جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ پہ ہم میجر کرتے ہیں دوسرا میجر کیا جاتا ہے مارکٹ پرائز پہ اب اس کا کیا ڈی فرینس ہے جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ اور مارکٹ پرائز بہت سیمپل ہے جی ڈی پی ایٹ فیکٹر کاسٹ کیا ہوتی ہے فیکٹر کاسٹ آپ سمجھو فیکٹری کے اندر سپوز کوئی بھی چیز بن رہی ہے جب وہ فیکٹری میں چیز بنتی ہے تو اس کا سپوز پرائز ہوتا ہے کیا در سرپے سپوز کا پرائز در سرپے وہ کیا ہے اگر ہم اس کو میجر کرتے ہیں تو اس کی ویلیوز کو اس کو جی ڈی پی ایٹ فیکٹر کاسٹ کہیں گے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی فرمولا کیا ہے جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ کیا ہوتا اگر ہم دیکھیں جی ڈی پی مارکٹ پرائز میں سے مائنس انٹیک ٹیکسیز پلس سبسیڈیز کر دو تو جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ نکلا آئے گا آپ کو نہیں سمجھا رہا تو میں پھر سے آپ کو سمجھاؤں گا دیکھو جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ اور جی ڈی پی چلو فرمولا سمجھانے سے پہلے میں آپ کو دوسرا مارکٹ پرائز سمجھا دیتا ہوں فیکٹر کاسٹ کیا ہوا سپوز فیکٹری میں کوئی چیز بنی ہے اس کی منی ویلیو ہے دس رپے وہ ہوگی جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ منی ویلیو ہوگی دس رپے جی ڈی پی ہے فیکٹر کاسٹ پہ لیکن وہ چیز جب مارکٹ میں پہنچتی ہے بھکنے کے لیے ایک دکان پہ پہنچتی ہے تو اس پہ اس کی قیمت ہو جاتی پندرہ رپے پندرہ کیسے ہوگی ہو سکتا ہے اس پہ چھے رپے جو ہے دس رپے میں چھے رپے جو ہے وہ گورنمنٹ ٹیکس لگاتی انٹرک ٹیکس تو ہوگیا سوولا اس میں ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ ایک رپے مائنس کر دیتی ایک رپے سبسیٹی دے دیتی ہے تو ایک مائنس کر دیتی تو باقی بچہ پندرہ یہ جو جب وہ مارکٹ میں چیز پہنچے کی تو اس کا پرائز ہو جائے گا پندرہ رپے یہ پندرہ رپے کیا ہے جی ڈی پی ایٹ مارکٹ پرائز مارکٹ پرائز میں جی ڈی پی کتنی ہوئی پندرہ سمجھنے کے لیے ہے میں ٹوٹل ایک چیز کی بات کروں اوہرحال اگر ہم بات کریں تو جی ڈی پی ایٹ مارکٹ پرائز اور جی ڈی پی ایٹ فیکٹر کاسٹ رہے گا اب فرمولا آپ دیکھیں میں نے کہا تھا جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ کیا ہوگا فیکٹر کاسٹ ہوگا جی ڈی پی مارکٹ پرائز کے برابر وہ کیسے جب اس کو انڈریک ٹیکس کو نکال دو اور سبسیڈیز کو پلس کر دو تو ہمارا آ جائے گا کیا جی ڈی پی ایٹ فیکٹر کاسٹ انڈریک ٹیکس مائنس کرنا سبسیڈیز کو پلس کرنا اس کو ہم نیٹ انڈریک ٹیکس بھی کہہ سکتے تو اس کا فرمولا کچھ ہیوں بھی ہو سکتا ہے کہ جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ is equal to جی ڈی پی مارکٹ پرائز مائنس نیٹ انڈریک ٹیکس نیٹ انڈریک ٹیکس کو نکال دو تو فیکٹر کاسٹ آ جائے گا مارکٹ پرائز آپ کو سمجھ آ چکا ہے اس میں پلس کرنا ہے مارکٹ پرائز اگر آپ کو نکالنا ہے تو کیسے جی ڈی پی ایک فیکٹر کاسٹ آپ کے پاس ہے تو پلس کرو انڈریک ٹیکس مائنس کرو سبسیڈیز تو برابر وہیں پہنچ جائے گا ٹیک ہے یہ ہو گیا جی ڈی پی فیکٹر کاسٹ اور جی ڈی پی مارکٹ پرائز اگر ہم بات کریں جی ڈی پی تو آپ نے سن لیا جی ڈی پی کیا ہے جی ڈی پی ہوتا ہے گراس نیشنل پروڈیکٹ یہاں پر ڈومیسٹک نہیں بات آئی یہاں نیشنل پروڈیکٹ آگئے اب آپ بات کریں گے نیشنلز کی یعنی سٹیزنز کی انڈیا کی لوگوں کی جتنے بھی انڈیا کی لوگ انڈیا کے کمپنیز جو بھی پیسہ کماتے ہیں اس کی جو بھی گوڈزن سرویسیز پروڈیوز کرتے ہیں اس کی جو ٹوٹل منی ویلیو ہے اس کو جی ڈی پی کہیں گے چاہے وہ بندہ یا فیکٹری انڈیا کے باہر بھی کماری ہو پیسہ گوڈزن سرویسیز پروڈیوز کر رہی ہو اس کی منی بھی انکلیوڈ کی جائے گی ٹھیک ہے انڈیا کے اندر کی بھی باہر کی بھی اس کیس میں تھوڑا لگ ہے جی ڈی پی میں ہم صرف بونڈری کے اندر ہی دیکھ رہے تھے جی ڈی پی میں ہم باہر بھی دیکھیں گے بائی انڈیا سپوس لیکن فارنن کو ایکسکلیوڈ کیا جائے گا مطلب یہاں انڈیا کی بونڈری کے اندر کیا کے چیز لیں گے ہم اسی روپے پروڈیوز کر رہے ہیں انڈیا بندے یہاں پر پروڈیوز منی ویلیو پیدا کر رہے ہیں انڈیا کی بونڈری کے اندر بیس روپے یہاں پر جو فارنن لوگ رہ رہے ہیں وہ پروڈیوز کر رہے ہیں ہم اس بیس کو پلس نہیں کریں گے نکالیں مائنس کریں گے ٹھیک ہے اسی میں سے بیس مائنس ہو گیا ہو سکتا ہے باہر جو ہمارے انڈیا لوگ باہر رہ رہے ہیں باہر کنٹریز میں رہ کر بیس روپے کمارے ہیں تو وہ اس میں انکلیوڈ کی جائے گی سمپل سی بات کہیں ہم جی این پی میں صرف انڈیا لوگوں کے دوارہ گوڈز اور سروسیز پروڈیوز کیے گئے جو بھی اس کی منی کو انکلیوڈ کرتے ہیں اس کی منی ویلی کو انکلیوڈ کرتے ہیں پلس کرتے ہیں ٹھیک ہے جو فارنن ہوتے ہیں اس کی منی کو انکلیوڈ نہیں کیا انڈیا چاہے انڈیا کے اندر رہ کے پیسے کمائے ہیں باہر رہ کر کسی کنٹری میں رہ کر ان سب کو ہم جی این پی میں انکلیوڈ کرتے ہیں اور ہفلی آپ کو جی این پی سمجھ آگیا گا توٹل ویلیو آف فائنل گوڈز اور سروسیز پروڈیوز با انڈیا اس میں یاد ہوں پروڈیوز بے انڈیا انڈیا اور ابراڈ انڈیا کے اندر یا انڈیا کے باہر دونوں جگہ پہ جو بھی انڈیا گوڈز اور سروسیز پروڈیوز کرتے ہیں اس کی جو منی ویلیو ہم انکلیوڈ کرتے ہیں جی این پی میں گراس نیشنل پڈیوڈ میں دوری اپارٹیکل پیڈ جی این پی انکلیوڈ در ویلیو آف گوڈز انڈیا ایکسکلیوڈیڈ دیکھو فائنل جو ہیں وہ انڈیا کے اندر اگر رہ کر پیسہ کوئی بھی پروڈیوز کر رہے گوڈز اور سروسیز اس کی منی ویلیو اس میں انکلیوڈ نہیں کی جائے گی تو یہ چیز کا خیال رکھنا ہے جی این پی آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں نیٹ دیکھو جی ڈی پی ہو یا جی این پی گڈیو نہیں ہوں کے گراس ہم نے دیکھا گراس ڈومیسٹک پڈکٹ اور گراس نیشنل پڈکٹ اگر اس کا نیٹ نکالی給ہ کا ڈی پی کا ناٹ لے WHAT نہ نکالی ہو یا جی این پی کا ننکالی ہو یہاں پر % گundy कا میں نے نکالی ہو رہا ہے گراس نیشنل پڈک کا کیا نکلی گا مرد نیٹ بھی کسی لوگ جی کو مائنیس کر دکھوائی two to Dit لگ جی کو آپ کو مائنس Dodge Depreciation سمپل سی بات ہے این این پی کیا ہے این این پی کیا ہے جی این پی سے مائنس کر دو ڈپریسیشن سپوز سپوز سور پہ جو ہے منی ویلیو سبھی گوڈزن سروسیز کی اس میں سے کوئی بھی گوڈزن سروسیز کی بات کریں اس میں سے اگر وہ کوئی پانچ روپے کی گوڈزن سروسیز کا جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتے کسی بھی طرح سے تو اس کو ہم مائنس کر دیں گے تو ٹوٹل جی این این پی جو نیٹ نیشن پڑک کتنا رہے گا نائنٹی فائف رہے گا جو ڈپریسیشن ہوگی جو زائے ہوگی وہ اس کو ہم نکال دیں گے جو خرچ ہوگی اس کو نکال دیں گے ٹھیک ہے جو بچا ہے نیٹ ہے اس کو ہم دیکھیں تو نیٹ نیشن پڑکٹ اس کو کہا جائے گا یعنی این این پی اس ایکلو ٹو جی این پی مائنس ڈپریسیشن اگر آپ کو اگر آپ کو دوسرا نکالنا کیا نیٹ نیشن پڑکٹ ہے اگر نیٹ ڈومیسٹک پڑکٹ نکالنا ہے جی دی پی مائنس ڈپریسیشن ٹھیک ہے یہ تو بات کی ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں نومینل جی ڈی پی اور ریل جی ڈی پی میں کیا ڈیفرنس ہے نومینل جی ڈی پی میں دو ہی پوائنٹ ان دولوں میں ڈیفرنس یاد رکھنا ایک پوائنٹ ہے کہ نومینل جی ڈی پی ویلیو آف آل گورس ان سنفیسیز is calculated at current price current price پہ calculate کی جاتی ہے ابھی current price جو چال رہا ہے اس پہ اگر ہم جی ڈی پی calculate کریں گے تو نومینل جی ڈی پی کہلائے گی اس میں ہم انفلیشن کو دیکھتے نہیں ہیں اس میں انفلیشن کوئی بھی فیکٹر نہیں ہوتا ہے اس کی کلکولیشن میں نومینل جی ڈی پی کی ریل جی ڈی پی ہوتا ہے ان ریل جی ڈی پی ویلیو آف آل گورس ان سرویسیز is calculated at base price base share price جو base share price select کیا ہے suppose base share price یارہ دوہزار یارہ دوہزار یارہ بارہ رکھو ہے base share price اس بیس پہ اگر ہم جی ڈی پی کو calculate کرتے ہیں اس کو ہم ریل جی ڈی پی کہتے ہیں اس کیس میں ریل جی ڈی پی کی کیس میں انفلیشن کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جی ڈی پی آف دا کنٹری کو کنٹری میں تو جو بیسٹ میتھڈ ہم سمجھے تو وہ ریل جی ڈی پی رہے دا کیونکہ اس میں انفلیشن کو بھی دیکھا گیا اور اوہرال ہم بیس ایر کو دیکھ کر calculation کر رہے ہیں nominal ہوتا ہے just presently کیا price چل رہا ہے اس پہ اگر ہم current price کے base پہ ہم جی ڈی پی کو ناپتے ہیں ماپتے ہیں major کرتے ہیں تو اس کو nominal کہا جاتا ہے تو hope nominal اور ریل جی ڈی پی میں آپ کو difference پتا چلا ہو اگر آپ کو پوچھا جائے what is g ڈی پی ڈی فلیکٹر g ڈی پی ڈی فلیکٹر کیا ہے تو g ڈی پی ڈی فلیکٹر ہوتا ہے is known as g ڈی پی price ڈیٹیکٹر بھی کہا جاتا ہے تو g ڈی پی ڈی فلیکٹر جو ہے اس کی definition کیا ہے it measures the impact of inflation on g ڈی پی of an economy during the period of financial year specific fiscal year تو یہ inflation impact of inflation جو g ڈی پی رہتا ہے اس کو measure کرنے کے لئے ہے دیکھو simple سی اگر فارمولا ہم دیکھیں g ڈی پی ڈی فلیکٹر کا کیا فارمولا ہے percentage نکال جی ہے nominal g ڈی پی divided by real g ڈی پی into hundred یعنی nominal اور g ڈی یہ تو ہوا بہت best دیکھو یہاں نہ nominal نہ g ڈی پی ان دونوں کا آگر ہم divide کر کے into hundred کر دیں یعنی یہ percentیں نکالی جا رہی ہے nominal g ڈی پی اور real g ڈی پی کی تو یہ ہوتا ہے g ڈی پی ڈی فلیکٹر تو یہ this is all about from today's lecture تو آج ہم نے discuss کیا کیا تھوڑا سا میں فیر سے نزل لگا لیتا ہوں grass domestic product کیا ہے grass domestic product کیا ہے جتنے بھی goods and services کی final goods and services کی money value کو include کیا جائے جو indian boundary کے اندر india کی boundary کے اندر produce ہوتی ہیں اس کو g ڈی پی کہتے ہیں اسی قصہ اگر ہم net domestic product نکالیں تو g ڈی پی میں سے depreciation کو minus کر دیں تو net domestic product نکل جائے گا جی ڈی پی کی بات کریں تو grass national product الگ ہے جی ڈی پی سے کیونکہ یہاں پر ہم indians کے دوارہ جو goods and services produce کی گئی ہیں اس کی money value کو include کرتے ہیں تو ہمارا جی ڈی پی نکلتا ہے اگر اسی قام net national product نکالنا چاہیں تو simple سی ہے جی ڈی پی میں سے depreciation کو minus کر دوگی تو net national product نکل کر آئے گا i hope g ڈی پی آپ کو اور factor cast market price کیا ہے factory پہ کتنا اس کا price دے گا simply جو چیز ہم نے ایک factory پہ کچھ چیز produce ہوتی ہے کوئی goods produce ہوتا ہے اس کی قیمت ہے score پہ تو وہ ہو گیا g ڈی پی at factor cast اگر ہم ساری چیزوں کو factory level پہ اس کی goods and services کی money value نکالتے ہیں تو اس کو g ڈی پی at factor cast کریں گے ٹھیک ہے market پہ اگر ہم نکالیں گے تو یہ زیادہ نکلے گی کیونکہ market price جو ہے اس میں ہمارا government indirect taxes بھی لگا دیتی ہے اور کچھ subsidy minus کرتی ہے تو indirect tax minus subsidy تو یہاں پر جو ہے market price میں suppose 100 روپی factor cast تھا تو اس میں plus اگر آپ 20 روپے رکھ لو آپ indirect tax لگا 5 روپے subsidy minus ہوگی تو 115 روپے جو ہے یہ بنتی ہے g ڈی پی at market پرائی میں 100 روپے کے average لے رہا ہوں ایسے سورپے نہیں ہوتا ایک تو trillions کے حساب سے بات ہوتی ہے اس میں g ڈی پی کی تو national product آپ کو بتا دیا net بھی کیسے نکال ریل میں کیا ڈیفرنس ہے nominal ہوتا ہے current price پر اگر major کیا جائے goods and services کی money value current price ابھی کے حساب سپوز ابھی کر رہے ہیں تو اس کو nominal کہیں گے and services کی final money value جو ہے وہ نکالتے ہیں اس میں inflation کو بھی دیکھا جائے گا کیونکہ 12 یعنی سے لیکر آج تک جو ہے وہ inflation بھی تو ہوئی ہے یہ ہوتا ہے real g ڈی پی اگر آپ کو پوچھا ہے g ڈی پی deflator کیا ہے تو یہ real اور nominal کو کی percentage اگر ہم نکالیں تو g ڈی پی deflator آجاتا ہے تو this is all about thank you for watching channel پر نئے channel کو subscribe کر سکتے اور پیشلی تین ویڈیو بھی آپ دیکھ